بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا منفرد اعزاز اس حوالے سے ہم ایک واقعہ جو صحیحین میں موجود ہے یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود روایت کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کا معمول سفر تھا کہ آپ قرآن دازی فرمایا کرتے اور سفر میں جس کے نام کا قرآن نکلتا اپنی ازواج پاک میں سے اسے اپنے ہمراہ رکھتے تو غزوہ بنی مستلق میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے ہمراہ رہی واپسی پر آپ کا ہار گم ہو گیا اور آپ اس کی تلاش میں جب گئیں تو پیٹھے سے لشکر روانہ ہو گیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صفوان بن ماطل کے اونٹ پر سوار ہو کر دوپہر کو مدینہ منورہ پہنچیں تو رئیس المنافقین اور ان کی پوری ٹیم نے اس پر ایک طفان بپا کر دیا اور الزام تراشی اور بد کرداری کا الزام لگایا اور یہ خبر پورے مدینہ منورہ میں پھیل گئیں جس کی وجہ سے آپ بیمار ہو گئیں نکاہت بڑھ گئی آپ حضور علیہ السلام کی اجازت سے اپنے میکے چلی گئیں والدہ کی تسلی کے باوجود آپ فرماتی ہیں غم حلقہ نہ ہوتا آنسوں نہ تھمتے اور نزول وحی میں تاخیر ہوئی مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ اس غم کی وجہ سے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا اللہ حب پھر آپ فرماتی ہیں کہ میں اسی حال میں تھی کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے بات ہے جب کہ آپ پر وحی کی قفیت کے اثار شروع ہوئے اللہ حب پھر جب وحی کی قفیت حضور پر ختم ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام ہنس رہے تھے اور پہلا جملہ حضور نے ارشاد فرمایا اب شریع عائشہ اما اللہ عز و جل فقد بر آکا تجھے خوشخبری ہو اللہ تعالیٰ نے تیری سچائی بیان فرما دی اور دس قرآنی آیات کا نزول ہوا جس میں اللہ پاک نے فرمایا اولئے کا مبرعون مما یقولون کہ وہ منافقین جھوٹے ہیں اور سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی کا بیان کر دیا گیا تو یہ اللہ پاک کا سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منفرد اعزاز انعام اور کرم ہوا چنانچہ دس قرآنی آیات کا نزول ہوا سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی کے حوالے سے منافقین کا اٹھایا ہوا توفان تھم گیا تحمت لگانے والوں کو اسی کوڑے لگائے گئے اب ہم تفسیر کرتبی کے حوالے سے چند باتیں ارز کر رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر جب زلائخہ نے الزام لگایا تو ایک شیر خار بچہ بولا اور حضرت یوسف کی سچائی بیان کی حضرت مریم صلی اللہ علیہ پر جب الزام لگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی چند دنوں کے تھے وہ بول اٹھے اور انہوں نے اپنی والدہ مریم صلی اللہ علیہ کی سچائی بیان کی مگر جب سید عائشہ صدیقہ تجیبہ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تو پھر زبان قدرت نے قرآن مجید کی آیات نازل فرما کر آپ کی شان بیان فرمائی اللہ تعالی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات کو ہر لمحہ بلندی آتا فرمائے اور حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ سید عائشہ صدیقہ علم دین میں اس قدر بلندی پر تھی کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پورے دین کا دو تہائی دین سید عائشہ سے حاصل کرنا اللہ پاک آپ کا فائد جاری و ساری رکھے آمین